آج صبح شریع نگر میں ایک ہاؤس بوٹ میں ایک ٹورسٹ کی موت واقعہ ہو چکی ہے تفصیلاً بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ ٹورسٹ کہاں کا ہے کیسے اس کی موت واقعہ ہو چکی ہے دراصل پیکاک ایک ہاؤس بوٹ ہے جو نگین گارڈ کے پاس ہے وہاں پہ ایک ٹورسٹ پچھلے کہیں دنوں سے رہ رہا تھا اور آج صبح چسٹ پین کی وجہ سے اس کو نزدی کے اسپتال منتقل کیا گیا ہے وہاں پہ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو دل کا دورہ پڑا ہے اور اس کی موت واقعہ ہو چکی ہے آپ کو بتائیں یہ پہلی بار ایسا واقعہ پیش نہیں آئے اس سے پہلے بھی بہت سارے سے ٹورسٹس ہیں جو یہاں پہ جن کی موت واقعہ ہو چکی ہے اور دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے آج بھی ایک ٹورسٹ کی موت واقعہ ہو چکی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹورسٹ کہاں کا ہے کیا اس کا نام ہے یہ میں سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا آپ کو بتائیں رتیشور کمار ان کا نام ہے اس کے والد کا نام مہشور کمار ہے جو کہ سسرہ بیہار کا رہنے والا ہے آج صبح جو ہے دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے اس کی موت واقعہ ہو چکی ہے پہلے اس کو چسٹ پین ہوئی تھی اور اس کے بعد جو اس ہاؤس بوٹ کا مالک تھا پی کاؤک ہاؤس بوٹ کا مالک تھا اس نے نزدی کی اسپتال اس کو منتقل کیا وہاں پہ ڈاکٹر نے اس کو مردہ قرار دیا ہے آپ کو بتائیں پولیس نے پورے معاملے کو قید کیا ہے اور انویسٹگیشن شروع کی ہے اور بازر تک تور جو آخری جو میٹکل فارملٹیز ہوتی ہے وہ پورا کرنے کے بعد ہی اس کی جو ڈیڈ بوڈی ہے وہ اس کے گھر والوں کو سو پی جائے گی یہ آج صبح شریعنگر کے ایک ہاؤس بوٹ نگین گارڈ کے پاس ایک پی کاؤک ہاؤس بوٹ ہے جہاں پہ اس رتشور کمار کی ڈیڈ بوڈی جو ہے یہاں پہ پائی گئی ہے پہلے اس کو چسٹ پین ہوئی تھی اور اس کے بعد نزدی کی اسپتال جب منتقل کیا گیا وہاں پہ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو دل کا دورہ پڑا ہے اور اس کی موت بھی واقعہ ہوچ کی ہے باقی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچائیں گے تب تک آپ دیکھتے رہے جے کے لئے اس پوائنٹ